موسیقی کی ہیروین بن گی ویورز ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بروقت ملتی رہیں امیرہ احمد نے خواتین کے دائجسٹوں میں نوول لکھ کر خوب نام کمایا لیکن ان کی اصل پہچان نوول پیرے کامل بنا یہ نوول ایک غیر مسلم لڑکی کے مسلمان ہونے کی سفر کی کہانی ہے زندگی کے نشیب و فراز دیکرتی اس کہانی نے پہلے دیکھنے والوں کے دلوں کو چھو لیا پھر ڈرامائی تشکیل ملی تو اسے وسیحن کو نے پسند کیا پیرے کامل کا شمار آج بھی سب سے زیادہ بکنے والے اردو نوولز میں ہوتا ہے ٹی وی سکرین پر جس ڈرامے نے امیرہ احمد کو شناک دی وہ ہے اس نوول کے نام پر ہی بننے والا ڈراما زندگی گلزار ہے اس کی کہانی دو مختلف خاندانوں کے گرد ہوتی ہے درامے کے مرکزی کردار زارون اور کشف ہے ان کا تعلق مختلف سماجی دقوں سے ہے معاشرتی کھینچہ تانی کے گرد گھومتے اس ڈرامے کو پاکستان، یورپ، خلیجی ممالک اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھارت میں بھی بہت پسند کیا گیا امیرہ احمد کے نوولز وہ دل کے ٹھہر جانے کا موسم پر ڈراما سیریل کنکر بنایا گیا یہ کہانی محبت کے ٹرائینگل پر مشتمل ہے دو قزنز کی کہانی جو ایک ہی نوجوان کو پسند کرنے لگتی ہیں اور ہیرو جسے چاہتا ہے اس کی شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے اس ڈرامے میں تلا کے آفتہ لڑکی سے شادی کے مسائل کو بھی اجاگر کیا گیا امیرہ احمد کا اگلا نوول یہ جو صبح ایک ستارہ ہے کو محبت صبح کے ستارے کے نام سے ڈرامائی شکل ملی اس ڈرامے کی کہانی ایک غریب یتیم لڑکی رمیسہ کے گرد گھومتی ہے جس سے ایک امیر تاجے شادی کر لیتا ہے اور مرتے وقت اپنی جائداد اس کے اور بیٹی کے نام کر دیتا ہے امیر اور غریب طبقے کے فرق اور اقتدار کو اس ڈرامے میں خوبی سے سامنے لیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ امیرہ احمد کے مشہور ڈراموں میں اس کا شمار ہوتا ہے تھوڑا سا آسمان یہی نوول کا نام تھا اور اسی نام سے ڈراما بنایا گیا امیر احمد نے یہ کہانی پیسہ، اقتدار، تعلقات، حیثیت اور سب سے بڑھ کر حوص پر مبنی لکھی جو کبھی ختم نہیں ہوتی حارون کمال کے علاوہ کوئی اور نظر آیا ہو تو پھر نہ اس ڈرامے میں محبت کی ناکامی اور خوفیہ شادی کے پس منظر میں معاشرے میں پنپتی برائیوں کو بینکاب کیا گیا کس کے ساتھ ہے تمہاں چاہی شاہستہ تمہیں مجھ پر شک ہے کیا میں کسی لڑکی سے نہیں مل سکتا صرف اس لئے کہ میری شادی ہو چکی ہے آئندہ اگر مجھے کسی کے ساتھ دیکھ لیا تو یا تو اپنی آنکھیں بند رکھنا یا پھر مو بند رکھنا ایک ڈراما سیریل امیر احمد کے ناول منو سلوہ پر بھی بنائی گئی اس میں مرکزی کردار اپنی منگیتر کے بارے میں بدگمان رہتا ہے کہ وہ اس سے وفادار نہیں اور اسے بدنام کر کے وہ خود کسی امیئی لڑکی سے شادی کرنے کی کوشش کرتا ہے آخر میں اس بدگمانی کا انجام کیا ہوا اس کے لئے ڈراما سیریل منو سلوہ دیکھنا پڑے گا اور آخر میں ذکر کریں گے امیر احمد کے سوپہ ڈرامے الف کا روحانیت کے رنگ بکھرے نظر آتے ہیں الف سے اللہ کی کہانی اللہ اور انسان کے تعلق کو دکھاتی ہے معصوم بچے کے اللہ تعالیٰ کو لکھے خطوط کہانی کو جاندار بناتے ہیں اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک ہر اللہ کے ساتھ تمام کرداروں کی زندگیاں جڑی ہوتی ہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی محبت اور چاہت ہے میرے پاس آپ کے پاس کیا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے مجھے کروڑوں لوگ میں جانتے ہیں آپ کو جانتے ہیں لیکن اللہ مجھے جانتا ہے بیش جانتا ہے یہ گرور ہے میں سولہ سولہ جھنٹے اللہ کا نام لکھوں اور یہ کو مان نہ کروں کہ وہ مجھے جانتا ہے تم اگر یہ گرور سمجھتے ہو تو گرور سہی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ موکس میں ضرور لکھیں لائک اور ڈس لائک کا آپشن بھی موجود ہے اور چینل سبسکرائب ضرور کر لیں آپ نہ عدل کو دے اجازت اور دیکھتے رہیں زی ٹی سکھ نیوز کیونکہ سب فلمی ہے خدا حافظ